موسیقی آو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرا التماس دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاضر ساہت وفی کل ساہا من ساتلال والنہار ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنن حتا تسکنہو ارزا کا توان وطمت احو فیہ طبیلہ یا رب محمد وعال محمد سلیلہ محمد وعال محمد واجل فرج آل محمد میرا مالک میرا خالق جتنے ویزہ دار دربار حسین دیوچ حاضر ہیں یا جیلے کس سے مجبوری تو نہیں آسکے میرا مالک کے سلح کے دہار ازادار نو قیامت تک آباد و سلامت رکھ بانی مجلس میرے بھائی اجاز خان دی مالک توفیقات دیوچ اضافہ فرماؤں جتنے بھی سادات غیر سادات دور نزدیک تو ٹرکی آئین میں سمیت میرا مالک سادہ ٹورایا قبول فرماؤں بڑا اوکا جا دورے بڑا کٹھن جا دورے سوکے دور دے بھی ضرورت ہے کریم اللہ سا وارث رکھ دے ہوئے ہمیں بے وارث ہاں ساڑے حقیقی وارث سخی امام الزمان علیہ السلام دا جلد ظہور فرما اور میرا مالک سانو اس قابل بنا کیا سا مالک دی زیارت تو مشرف تھی سگی اللہم سلے علا محمد و آل محمد صلوات باواز بلند پڑو آل محمد دی عزت بسم اللہ کرام اجاز خان دی بڑی محنت تھے اس اوکھے دور دے بھی جڑا بندہ ازاداری کرواندہ ہے اس بندے دی ہمت ہے یعنی حسنین دی امام محر لائیے تے مجلس ہو رہی ہے جڑی سچی گال ہے مولا تو اکو دیر کا سلامت رکھے توڑا پرانا خادمہ پرانا نوکرہ اکثر توڑی ہیں پیشی ہیں دیوچ حاضر تھی دارانا اگر میرے سرداراندہ دل لوے تے میں اپنی عوجب نماز شروع کروں کوشش کرو صلوات باواز بلند پڑو عوض باللہ احمد الشیطان رجیم بسم اللہ بسم اللہ ہر رخ مہا ان رحیم قرآن دے ابتدات سلوات اللہ مہاشاللہ 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 والاکباتو للمتقینہ والجنتو للمومنین بلند سلوات بندے دھیرو سلوات بلند آواز لال پڑو جیان دیجئے احمد الشیطان رجیم والاکباتو للمومنین بلند سلوات السلام کیا بات ہے بھئی اشرف الانبیاء والمرسلین نبی رزات بلند سلوات مہاشاللہ بھئی اسنین خان جی انہ دی محبت نو دے دے ہو یہاں میرا دل چاہ رہے ایک سطر ہور تلاوت کرا دل ہے جی میرے سرداران دا بسم اللہ کرام السلام کیا بات ہے بھئی تو السلام اللہ مانکان نبی آدم بین المائی وطین نارائے حیدری اس رہ کے بیلٹے بھئی اسنین خان میں لاہور کربلا گامیشہ سمجھ کے نا ایک پنجابی دی نظم پڑھ لگا دل ہے جی یا علی علیہ السلام وسلام جی علی نیو چنگا لگ دا پھر کعبہ اور بنا لے سلام سلام وطین 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 صدق تھی وطین قربان تھی وطین مدویر آگیا مدلال آگیا ایک سلوات پڑھو مولا دے ذاکر دی آمد تھی حالا کیا حالے صدق تھی خان میں کوئی سننا آئے تُسا پریشان نہیں تھی منا اچھا ایڈ ازو میں انہی دیر بعد خان جی آیا ماں تسرائے کہ ٹھیک بول رہیا نا بسم اللہ کرا سلامت رو وزد رو جے علی نیو چنگا لگدہ فیرے کعبہ اور بنا لے تی جنت تیندے پتر راندیے تُو دو زخن گالے نال لالے کیا باتیں صدق دیما بسم اللہ کرا خربان نوازی الحمدللہ رب العالمین جو تو بندے چوب کر ویندیں تُو ساونا دے پاس ایک کیمرہ پھریں دے ہو حیدری میں کوئی منکر مل گیا علی دا منکر مل گیا خدا دیل آنت کرمال بختان لوگ بیٹھے ہو جو سادھا مرشد علی لکھ لکھ بسم اللہ کرا میں اندھے قریب گیا خان جی میں سوال کی تھا کہیں دا پتر رہے ہیں جو بندے چوب پو نا توڑی چوب دی قسم میرے پاس ویک کی آدھ میں سرکار آدم دا پتر رہا تی میں علی دا ناوکر میرے کو لوگ کی میں جت سگ دائی میں کہ اگر سرکار آدم دا پتر رہے ہیں تو انہ اپنی گلتے رہے ہیں تو سرکار آدم دا پتر ٹھیک ہے تو مرشد علی علی سلام دا ایک لقب ہے ابو طراب صدقے تھی وہاں کچھی چوب کی تھی یہ اتھے تکلیف ہو یہ میں اس بندے دا موڈا ہلا کے اکھ دو چھک پا کے جی بات کی تھی خان جی اوہ پڑھا لگا جی میں گھام شاہ پڑھنا ہوں پڑھا سائی تو آریا خیر آوان موبائل سائلنٹ کرنا توفہ دے رہے میں گل کڑھی آکھ رہا اس دے پاس وے کے گال کڑھی آکھ جس آدم جو تو ہے جمعیہ آہ 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 موسیٰ خان کلو پوچھو میں کی کی تا آہ دیکھا جو کہن لگ جی 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 مولا میرے بھائی نو سے ہیتھ کلی عطا فرمان انہ دا بخت سلام مطر وے انہ دے پتران دے شاہر وان چلو اے میں داد گی دی تو کلو سور دی خان جی نا مقصد ہے کہ لفظان دی داد اجن باقی ہے نا جی میں سرائکی بول سکنا تھے تو اسی پنجابی سمجھ سکتے تو یہ خیر آن ویکھنا میرے پاس ہے میں گھل کڑیا کی جس آدم جو تو ہے جمعہ آدم ہے مٹین البنیا مٹین البنیا اوی مٹی دھتے پیو ہے علی تُو اب باہ اور بلالے بسم اللہ کر لما تو عریق خیرہ آمان جی بڑی روحانی عطالی مجلس بڑا سونا پہ سن دے ہو جی تو انہوں نظر نہ لگے میرے بزرگ بھی سارے راضی بیٹھیں نوجوان بھی سونا سن دے پہن جدہ خوبصورت تُسا سنے ہیں میرا دل کر رہے ایک لمحہ بھی تو اڑا ضائع نہ کران مجلس کرونا دی نظر ہو یہاں پہیاں ٹیم جو ملے ہے تھوڑے ٹائم دے سونا پڑا توجہ کرنا میراج نے حلف انہی کہا سب سے الگ ہے میراج نے حلف انہی کہا سب سے لگ ہے ستے پہل میرے تو سوال کر سکتے ہو حیدر شال عظیم عزی دار جنبی گال کے راستہ کھول میں بات بے کر دا جماعت رکھوں گے بھی ہنے بھولے سنے میراج نے حلف انہی کہا سب سے سب سے الگ ہے میراج ہوگی دواری سب سے الگ ہے میراج نے حلف انہی کہا سب سے الگ ہے میراج نے انہی سب سے الگ ہے کربل کی زباری کا مزا سب سے الگ ہے کربل ہائے ہائے صدق تھی ہاں میں بسم اللہ کرا میں نوکری تو آڈا غلام ہی تو آڈا میں بسم اللہ کرا جی سدار سب میں نوکر ہائے سب سے ہائے 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 ہس بھی اللہ مالک تو رٹ ہو رہا ہے کبول فرما وان جناب سیدہ تو اڈے تیرازی بنجان حق ادا پہ کر دے و لک لک بسم اللہ کرا لوجی جتنا خوبصورت حیدر شاد عظیم عزہ دارہ نے سنے آ اس تو خوبصورت شیر پڑا تو زی نہیں کر دا کچھی آ لے تو فہ بھی دا پہ آ جھولی دراز کرو میں گل کڑھی آکھ رگ میں بھائی دنیا میں تو طب خال بہت دیکھ ہے لیکن کیا بات بسم اللہ کرا سلامت رہو سارے بولو حیدری ختم قرآن دا سوا مل دا حیدری تو دی خیرہ سلامت رہو وز دے رہو میں گل کڑھی کرنا چاہ دا دنیا میں تو طب خان بہت دیکھ ہے لیکن دنیا میں تو طب خان بہت دیکھ ہے لیکن دنیا میں تو سننا بھائی دنیا میں تو طب مزان مہت دے گا لگ ہے کربل تیری میٹے کی شفا ساب سے لگ ہے کیا بات صدقے سلامت رہو جی میں نوکر رہا تو اے جی کامرے دے پچھے میرے سردار تشریف رکھ دیں تو اڑا بھی دے لے ولا پڑ نا تو یہ خیرہ ہون جی نوکری پیا کرے دنیا میں تیری میٹے کی شفا ساب سے لگ ہے کربل تیری میٹے کی شفا ساب سے لگ ہے کربل تیری سب سے الگ ہے کربل ترمیتی کشبہ سب سے الگ ہے کربل ترمیتی کشبہ سب سے الگ ہے کربل ترمیتی کشبہ سب سے الگ ہے جیڑا بندہ اگل کردہ ہے میں دعا مانگنا مجلس تو اس بے کے منظوری نہیں پئی ہوں دی توڑا نوکر منظوری تی سنت دا شیر سب سے الگ ہے کربل ترمیتی کشبہ سب سے الگ ہے کربل ترمیتی کشبہ سب سے الگ ہے حسنین بی بے شک ہے مجھے جان سے پیارے سنین بی بے شک ہے مجھے جان سے پیارے سینین بی بے شک ہے مجھے جان سے پیارے سیدہ نے کہا خاضی میرا سب سے الگ ہے کیا بات ہے بھئی تو انہوں نظر نہ لگے صدقے تھی وہاں بسم اللہ کرا لاک لاک بسم اللہ کرا جی میں نوکرہ تو اڑا میں بسم اللہ کرا میں تاں نوکر ہی تو اڑا گولہامہ تو اڑا ہسنین بی بے شک ہے مجھے جان سے پیارے سیدہ نے کہا خاضی میرا سب سے الگ ہے ہاتھ چاہ کے نعرائے حیدری جیڑا گا دی دا نوکر ہے ہاتھ چاہ کے بولے حیدری صدقے تھی وہاں سرکار قائم توڑی ساری نوکری اپنی پاک بارگاہ دوچ منظور تے مقبول فرماؤں قائم دی جتی دا صدقہ جوانیاں مانو سار جاؤ تو ایک ہو میرے پاسے پہلے میرا موڈ آئی کہ میں بھی چو کچھ شیر چھوڑ سا مگر تُسا اتنا پیار کیتا ہے بندے دے اندر بھی ایک بندہ ہے ٹھیک ہے نا جس دا نام زمیر اندر اللہ عباس رضا چندوی ہے نا امینو پہ آگدہ اے جو میرے بادشاہ دے آشک سونا پہ سونا دے اندر سارے شیر پڑھنا صدقے تھی وہاں امام توڑی توفیقات دے وچ اضافہ فرماؤں حالتِ حسنین خواہ بھی میں نو انام ڈیونا ہے او دنوں کو نہ کہتا بے شک کوئی شک نہیں اگر شیر ایڈا وڈا پڑھنا پھر دیونا اینج نہیں اللہ نو ملنا جے سبحان اللہ چوب کر گئے بھئی وہ کوئی ضروری تھی نہیں بندہ مار کے ملتا ہے مالک علی ہوئے تھی بندہ جیندیاں بھی ملتا ہے توڑیا خیرہ ہواڑ وکڑا میرے پاس ہے توفہ دے رہے ہاں ساری زندگی دا دے و دا دھوڑی ہے توڑا نہ ہو کر گال وڈی کرنا چاہتا ہے گال کڑی آکھ رہے ہاں وہ عرش ہے تحصیل و جلا کر ببلہ ہے پائی جان سننا جے میرا حق بنے تو بولنا انجیں نگال کڑیا کی وہ عرش ہے تحصیل و جلا کر ببلہ ہے سارے بولو بسم اللہ کر لوں ہاں توڑیا خیرہ ہواڑ جیندے رو وزدے رو اتنا خوبصورت جناب نے سنے آئے لو جی جماندرو گنگا کوئی عیجے سے لاکج ہے نہیں ہے نہیں ہے اللہ دا خاص کرم ہے نا توڑے تھے اللہ دا کرم ہووے تی پھر سارے عذا پورے ہون دن سار چاہو تیوے کو میرے پاس ہے از ماون دے بازتے خان جی کوئی جماندرو گنگا لیا ہو میرے سامنے بٹھاؤ میں شیر پڑھ دا کریم کربلا دی زدہ میرا شیر سنن دے بعد اگر گنگا علی علی کرے پھر میزا کرے علی ہاں بسم اللہ کرا لک لک بسم اللہ کرا تیز زدہ علاج کوئی نہیں خان جی توفہ دے رہے ہاں کتنا اکھ بول سک دے ہو کتنی اکھ دات دے سک دے ہو کائنات تو مہنگا شیر توڑی جو ہلی اندوچ ارسال پہ کر دا گھل کڑی آک رہے ہاں گردن بکٹی پھر بھی زباں بول رہی ہے کیا بات ہے یار نا حضان سلام جڑے جڑے ہاتھ بلند پہے ہوں دن چلو تو حق ادا کیتا ہے دو سترہ سن لو پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر سننا جناب پڑھا پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر وہ یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے بہت شکریہ بہت نوازش توڑی اندوچ سلام آباد میں نوکرہ توڑا میری مجالے پڑھا جا کوئی سمجھ نہیں آئی میرے بھائی حکم کار چھوڑے دوبارہ بھائی آئی مجالے پڑھا پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے اچھا ماتمیت اعتراض پر ہوندہ ہے جی سڑھ دے اعتراض ہوندہ ہے ماتمیت اعتراض ہوندہ ہے میں دو سترہ اندہ وچھ مسئلہ حل کر جاما اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھل بلی کیوں ہے لک لک بسم اللہ گرہ توڑی خیرہ ہوا دکھ لگ سی اگر سارے میرے سردانہ توجہ دینا لے شیر نہ سنیا میں نو حق نہ دیتا غور کرنا میں گال کڑھی آکھ رہا گردن بکٹی پھر بھی زبان بول رہی ہے گردن بکٹی پھر بھی زبان بول رہی ہے گردن بکٹی پھر بھی زبان بول رہی ہے سننا بھائی جانے بندے آدم سن سکنے ہو گردن بکٹی پھر بھی زبان بول رہی ہے شبیر کی شہرگ میں خدا صاحب سے الگ ہے ایک پنجابی دین از مہور پڑھنا سا ہی تاکہ میرا بانی بھی تا راضی تھی بانی بانی ای نا سمجھے کہ جنوی آیا تھی آکے ہاتھ لاؤ کے ٹر گیا اُنہ بندے آتے راضی خدا کوئی نہیں اُنہ بندے آتے راضی خدا کوئی نہیں اُنہ بندے آتے راضی پریشان نہ تھی بانڈ تھی من لگ گیا ہے نہ کھیڑا تھی من لگ گیا ہے خدا کوئی نہیں جنہ سید آدھا کی تاہیا کوئی نہیں صدقے تھی ماں میں خرچہ ودا دیتا ہے تے پیشلیاں داد گھٹا دیتی توڑی خیرہ ہوں ورن جین دے لو حسنین خان جی نمازی بیٹھے ہو میرے سامنے پنجگانہ نماز ادا کرنا لے لوگ میرے سامنے تشریف رکھ دیو میں توفہ دے رہے ہاں کتنی دادے میں تے حق کڑا ہوئے گل کڑیا کی اس بچر دے نمازہ بی ناراضے ہیں اس بچر دے نمازہ بی ناراضے ہیں جہدے سجدے چھکا کے شفا کوئی دے اس بی بی نمکان پیش کر دا جہدے بی بی کو پورے عرب دوچ کبر دی جا نہیں ملی صدقے 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 قربان تھی ماں جہدے رومنڈ دی نیت تے ٹو رائے ہو ان بی بی دی غربت پڑ دا جس بی بی دے ہک نہیں ڈو نہیں چھے پتر قربان ہوئے سارے مضبون دا ٹائم نہیں ایک اوکھا وین پڑ دا آنا پیا عباس دی بین دے پتران دا مالک منو اجتاقت عطا کرن میں پڑ سگاں تے توں برداشت کر گننے عباس دی بین دے پتران دا تے باؤں دراد رزی دا حالے شریف و ستے ہوئے ڈوان بی راوا دے آئے ہاتھا حالے سے دے آئے ہاتھا حالے سے دے جی میں نوک کر رہا ہاں جی میں تو نوک کر رہی تو آدھا بیا عباس عباس دی بین دے پتران دا میں اولاد قربان کرا عباس دی بین دے پتران دا تے باؤں دراد رزی دا حالے شریف و ستے ہوئے ڈوان بی راوا دے آئے ہاتھا حالے سے دے جی میں روان دلی ہوتے تو رہے ہو اوکھا بین دینا ماتم کرنے اولاد اللہ بیٹھے ہو آدھا بیا عباس عباس دو گھل گے فجر دائی رہے بالت میں دے لالے اوہ ایک بیگو آنکھیں حالے حالے ہون ماں کو ملان محال رول ہے زندگی دا پتہ کوئی نہیں صد کے دھیوا میں نو کری دو آڈا میری مجھ آلے ہاتھ نہ جوڑو آدھا بیا عباس 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 دی بھیڑ دے پترانا تے باؤں دراد رسی دا حالے شریفو ستے ہوئے ڈوان بی راوا دے آئے ہاتھا حال اس دے قربان فیما راجے ہاتھا عباس 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 دو گھل گے فجر دائی رہے بالت میں دے لالے اوہ ایک بیگو آنکھیں حالے حالے ہون ماں کو ملان محالے چلو جے تیرا ماتم تے دے لے آدھا بیا عید دے ڈی ویچ پھترا دے تازی تازی عید گزاری بیچے ہو ہون دا ماں دا دے خور سندے اوہ ماں اجڑی کیوے عید کرے جہنے نکھڑ و جن فرے اوہ تیرے ماتم دے سطح تیرا نوکر پاڑ گیا ہے نا جہنے نوکر پاڑ گیا ہے نا جہنے نوکر پاڑ گیا ہے نا تیرے ماتم بھلا ہونے تُسا حق ادا کیتا ہے ہارز دے گھر مہمان ہو گیا ہے نہیں اگر تھک گیا ہے تو میں اتھائیں چھوڑ دے ماں مسلم دے یتیم ہارز دے گھر مہمان بڑ گیا ہے میں دھیاں قربان کراں بہت بڑا مسائب خان ہے میرا بھی بھائی موسیٰ خان انہ دی موجود کی دیوے چیک جملہ پڑنا چاہنا نا نوکری کی تیس میں کڑا نہیں پڑیا ہوئے نوکرانی ہوئے کنیز تے شہزادین غسل دے وے نوکری کی تیس ڈیوٹی کی تیس کافی دیر ہو گئی ہون زہن دے سوچیں دیئے میڈا سر تاج بوں زالے میں فیصلہ کیڑا کی تیس مکان دی چت گھن آئیے ایک مسنت دوں اے یتیم سام گئے انہو اے کتا گھر دے وے چایا ہے ایس دی بیوی ڈے کیا دے کھانا ڈے ہوا اے کتا ڈے کیا دے کھانا نڈے اگر آج مسلم دے یتیم ملویں دے ڈیر انہام ملے اے دی بیوی ڈے کیا دے زالے مو حیان میں آدھا ہو جے لے محمد کلمہ پڑھ دے اسے دے لالان مرے دے واہ بھئی واہ بھاللہ ویشاللہ اپنے کھانا دے چاہے نہ کریں توڑیاں دھییاں دے پر دیوان اوکا وینے مالک میں نو طاقت عطا کرن میں تن ایک وین سنا سگاں بس ماتمی عددارو اس کھانا نہیں کھا دا پانی نہیں پیتا یا چھوٹے یتیم نوم بابے دی زیارت نصیب ہوئے انجھے ڈوے بازو دراز گھر گیا دا بابا تیرے باد رول گئے آواز آئے بابا ڈس سے یتیم مٹیاں تکیوے سمدے میں اولاد قربان کرا شہزادہ ارنائے شہزادہ دے روان دی آواز اس کمینے دے کنہ تا ہی پہنچی تڑپ کے اٹھے آئے اپنی بیوی دے پاسے دیکھا دا ساڑھے گھر دے بچوں بالان دے روان دی آواز پہ یہاں دیئے لب دا ودائے گلین دا ودائے شہزادہ دے نئی پہ مل دے بیوی دے قریب آکے آواز دے گا دا میں نوچابی دے میں مکان دی چھتے میں نا ہائے تے کر سکدہ نا ہائے تے تیرے واسے چھے نا چلو ہانج اس آکھ دے بچامنی جس آکھ دے تلے ڈکھے پاسے آلی سیندہ رو مال آن دے ہائے تیرے واسے چھے توریاں دھیاں دے پر دے اوان اس دے بیوی دے کیا دیئے چابی نا دے ساں مر واساں آکھو نا بھلا ہو بیس اس بے غیرت اپنی بیوی تے اتنا ظلم کیتا ہے اتنا ظلم ہوئے جس دے بیوی موقع تے مر گئی ہے چابی چاہیئے مکان دی چھتے آئے تالا لہائے ہون جتنے سید بیٹھے ہو توڑی کنیز دھا پتر ہاتھ جوڑ کے مافی پیا منگ دا میڈے کلمتبادل جملے کوئی نہیں کڑا سخت نہیں پڑیا میرے کلمتبادل جملے کوئی نہیں مافی مانگ کے پڑنا چاہاں دا تالا لہائے تالا لہاں ورد باد ہاتھ بڑے پیار دے ہاتھ بڑے دان دے ہاتھ بڑے دان دے ہاتھ بڑے دان دے لکن کے اولاد آلے بیٹھے ہو ایک یتیم دے سار دے تسجاہت آیا ہے دو جے دے سار دے کب بہت آیا ہے ایس ظلم کتے دے بچے ایڈے پیار دے نال جایا ہے چھوٹے دے ہاتھ جڑ گئے شہدہ دا روکے دے میں نلہا اوہ میڈیا تلیا پوٹی جگئی ہے لی ایس کتے دے بچے ظلم کی دے شہدہ دا ہاتھ جڑ گیا دے ایتھا نہ مار اوہ میڈی ماں دے چملہ لی جائے ایتھا میڈی ماں پیار کریں دے چھک دی نہاں بلاوی توڑی یتیم دے پردی اوہن دعا یتیم دے سار دے شفکت دے ہاتھ تھے سیڑیاں بدہ لہندہ ہے اگر تو برداشت کریں تھا اجن چاند سیڑیاں رہندیاں یا ایک کتے دے بچے ہاتھ چھوڑے چھوٹے دے گوگ نکل گئی ہے شہدہ دا رو گیا دے محمد بھرا کوئی کپڑائیں بھی تڑے میڈی پیشانی پھٹ گئی ہے میں اولاد قربان کرا یتیم سیدانوں تھمے دے نالباد کے توریاں ستوے قدم تے گیاں یا چھوٹے دی کوک نکل گئی ہے چھوٹا رو گیا دے ہار زیادتن یادیں تو ساڑے ماں میں عباس دے گھوڑے دنوں کرا ہوئے ساڑے ماں میں عباس تل مکان بنوا کے ڈتا تیڑی شادی کی تھی آئی جڑا پہلی دو ساڑے ماں میں عباس تیڑے گھر آئی آئی اس سے تھمے دے نال تا ساڑے ماں میں غازی تا گھوڑا بدیا آئی جڑا پہل کے توریاں میں ساڑے ماں میں دیا کی نہیں ساوڑے بدل بڑھ گئے آئی ساڑے ماں میں رو گیا گیا یہاں رضا خیال کرے ہیں انہا تمیادن آل حیوال بدینیں انسان نہیں بدینیں جڑا پہلے جڑا پہلے جڑا پہلے